بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے کیمسٹری سیکنڈیئر کا ایک ٹاپک ہے الکائل ہلائٹس اس کو پڑھنا ہے ڈسکس کرنا ہے الکائل ہلائٹس کو پڑھنے سے پہلے ہم الکین کی بات کریں گے اور الکائل کی بات کریں گے جو کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں الکین جس میں میتھین پروپین ہے اس فیملی کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے یہاں دیکھتے ہیں یہ الکین ہے الکین کے کسے بھی میمبر سے اگر ایک ہارڈروجن ہم کیا کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ الکائل بن جاتا ہے بلکل ایسے جیسے میتھین ہے اس میتھین میں سے اگر ایک ہارڈروجن کو ہم نکال دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا میتھائل ایتھین میں سے ایک ہارڈروجن تو ایتھائل تو مطلب یہ ہوا کہ الکین میں سے اگر ایک ہارڈروجن کو ریموف کر دیا جاتا ہے تو الکائل بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہارڈروجن ہم نے ریموف کر دیا ہے اس کی جگہ پر ہم کو یہ ہیلوجن ایٹم اٹیج کرتے ہیں اب ہیلوجن ایٹم ہیلوجن کیا ہے گروپ نمبر سیون اے گروپ نمبر سیون اے کے جو میمبرز ہیں فالورین کلورین برومین یہ آپ پہلے بھی پڑھ جگے ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے تو یہاں پر یہاں پر ایک ہارڈروجن جو نکل گیا ہے اس کی جگہ پر ذرا یہاں دیکھیں دیکھیں آپ کے سامنے میں نے فاری زیمپل یہ یہ لکھا ہے میتھین اس میتھین سے ایک ہارڈروجن نکل گیا ہے ٹھیک ہے ہارڈروجن نکل گیا اور اس ہارڈروجن کی جگہ پر ہم نے کیا کیا ہے ایک ہارڈروجن ایٹم اٹیج کر دیا ہارڈروجن نکل گیا تو الکائل بنا اس الکائل کے ساتھ ایک ہارڈروجن کو اٹیج کر دیا تو اب کیا بن گیا یہ ہارڈروجن کو ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے الکین کا ایک ہارڈروجن کس سے ریپلیس کر دیا ہے ہارڈروجن سے تو کیا بن گیا He alkائل ہے آئیٹ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں definition کیا اس کی compounds which are obtained by replacing a hydrogen atom of alkane by a halogen atom مطلب ایسے compounds جو obtained ہوتے ہیں کیسے obtained ہوتے ہیں by replacing a hydrogen atom of alkane alkane کا hydrogen atom replace ہو گا by a halogen atom اور الدل کا الائٹس جو بات آپ کو یہاں پر بتائی ہے وہی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے کیا ڈیفنیشن ہے کہ ایسے کمپاؤنڈ الکائل الائٹس وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کیسے ملتے ہیں بائی ریپلیسنگ ہائیڈروجن ایٹم آف الکین ویدھ ہیلوجن الکین کا ایک ہائیڈروجن ایٹم کس سے ریپلیس ہو جائے گا ہیلوجن سے ٹھیک ہے ہوپفولی آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ الکائل الائٹ کی دیفنیشن کیا ہے ٹھیک ہے آخری بار میں بتا رہا ہوں کہ الکین میں سے کیا کرنا ہے ایک ہائیڈروجن کو ہیلوجن سے ریپلیس کر دینا ہے تو الکائل الائٹ بن Falc edor یہاں دیکھیں اس کو دیکھیں یہ آر اور ریچ دکھا رہے ہیں بسیکلئے الکین ہے یہ آر کا مطلب ہوتا ہے الکائل جیسے یہ یہ دیکھیں یہ ہے الکائل تھکے الکائل کے ساتھ� ایک ہائیڈروجن تو یہ الکین الکائل اور ہائیڈروجن یہ پورا الکین ہیں تو اس الکین میں سے ہائیڈروجن کو ریموو کر دیا ہے اس کی جگہ ہیلوجن ایڈ ہو گیا تو کیا بن گیا الکائل ہلائٹ تو یہ definition الکائل ہلائٹ کی کہ الکائل ہلائٹ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان الکائل ہلائٹ کو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کا فارگولا کیا ہوتا ہے فارگولا کی بات کرتے ہیں اس کا فارمولا سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو الکین کا فارمولا جو کہ پہلے آپ نے پڑھا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے الکین الکین کا فارمولا کیا ہوتا ہے Cn H2n 2 یہ فارمولا ہے الکینز کا اس الکین میں یہ کیا بتا رہا ہے یہ ہارڈروجن کی تعداد بتا رہا ہے یہ جو 2 ہے یہ دو ہارڈروجن کی ایک تعداد بتاتا ہے اب الکین میں کیا ہوا ہے ایک ہارڈروجن کم ہو گیا ہے Cn H2n 1 ایک ہارڈروجن کم ہوا تو یہ الکین ہے ٹھیک ہے یہ الکین ہے اور یہ کیا ہے الکین ایک ہارڈروجن کم ہو گیا ہے 2 کیپ جائے بنائے گا اور ساتھ اس کے کیا کر دیں ایک ہیلوجن تو کیا بن گیا الکین ہلائے تو فارمولا کیا بن گیا Cn H2n 1 1 اور ساتھ میں ہیلوجن یہ جو X لکھا ہوئے بسی کلیئے ہیلوجن کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہیلوجن کی ریپریزنٹیشن کیلئے ہم X لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب جنرل ریپریزنٹیشن الکین ہلائیڈ کی وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں R اور X R کا مطلب الکائل اور یہ جو X لکھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے ہلائیڈ الکائل ہلائیڈ اس کے بعد اور آگے بڑھ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کلاسیفکیشن کی الکائل ہلائیڈ کی کلاسیفکیشن کیا ہے لیکن کلاسیفکیشن سے پہلے ایک دو باتیں آپ کو اور بتانی ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ کیا ہیں کہ فار اگزیمپل الکائل ہلائیڈ میں ہم بات کر دیں کہ اگر یہاں پر CH3 CL ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر CH2 CL2 ہے یہاں پر ہیلوجین ایٹم ایک ہے یہاں پر ہیلوجین ایٹم 2 ہے ٹھیک ہے اس کو میں ایک اور انداز سے لکھتا ہوں تاکہ بات آپ کو بلکل سمجھ آجائے اور کونسیپٹ آپ کو بلکل کلیر ہو جائے ذرا دیکھیں یہ دو ہیلوجین ایٹم اب اس کو کہتے ہیں میتھائیل کلورائیڈ لیکن اس کو میتھائیل کلورائیڈ نہیں کہہ سکتے اس کو کلورو میتھین بھی کہتے ہیں کلورو میتھین اس کو جو ہے ڈائے کلورو میتھین کہہ سکتے ہیں ڈائے کلورو مطبع دو سیل ہے ٹھیک ہے ڈائے کلورو کلورو میتھین ڈائے کلورو میتھین لیکن اس کو میتھائیل مطبع یہ الکائل ہلائیڈ ہے اس کو الکائل حلائٹ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ الکائل حلائٹ نہیں ہے اس کو ہیلو ہیلو آلکین تو کہہ سکتے ہیں ہیلو آلکین ہیلو مطبہ ہیلوجن پلس آلکین اس کو بھی ہیلو آلکین کہہ سکتے ہیں ہیلو الکین یہ بھی ہے یہ بھی ہیلو الکین ہے یہ بھی ہے ہیلو جن اور الکین یہ بھی ہیلو جن پلس الکین ہیلو الکین تو دونوں کو کہہ سکتے ہیں چونکہ ہیلو مطلب یہ ہے کیا ہے کلورو میتھین ٹھیک ہے ہیلو کلورو میتھین اور یہ ڈائیکلورو دو ہیں تو ڈائیکلورو میتھین کہہ سکتے ہیں تو ہیلو الکین دونوں کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن الکائل ہالائٹ الکائل کا مطبع اس کو کہہ سکتے الکائل کا جو فارمولہ دیکھیں فارمولہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا اس کا مطبع الکین کا اگر ایک ہائیڈروجن ریپنیس ہوگا اس میں ایک ہیلوجن ہوگا تو ہی الکائل کہیں گے ادرمائز الکائل نہیں کہیں گے کئی بار سٹیڈنٹ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے ان کے سامنے یہ سوال لکھ دی جائے کہ یہ CH3Cl ہے یہ CH2Cl2 ہے تو یہ CHCl3 ہے تو اس میں الکائل ہالائٹ کا انسا ہے تو اکسر سٹیڈنٹ کہتے ہیں یہ الکائل ہالائٹ تو یہ سب ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو توجہ سے دیکھیں تو یہاں پر الکائل ہالائٹ جو ہے اس پر اس کو اکارڈنٹ ریفنیشن اکارڈنٹو فارمولہ صرف یہ الکائل ہالائٹ ہے جس میں ایک ہیلوجن کو ہیلوجن سے ریپلیس کیا گیا ہے اور یہ MCQs میں بھی یہ اس طرح کا آتا ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے الکائل ہالائٹ صرف ہی ہے البتہ ہیلو ہالکین مطلب ہیلوجن پلس ہالکین کلورومیتھین ڈائیکلورومیتھین ٹرائیکلورومیتھین ہیلو ہالکین سب ہیں لیکن الکائل ہالائٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے اب آگے بڑھتے ہیں اس کو فردہ سمجھتے ہیں اس کے بعد الکائل ہالائٹ کی کلاسیفکیشن کے ہم بات کر رہے تھے کہ الکائل ہالائٹ کی کلاسیفکیشن کیا ہے تو سوڈنٹس الکائل ہالائٹ جو ہے ان کو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو ان کو ہم پرائمری سیکنڈری اور ترشری الکائل ہالائٹ ٹھیک ہے پرائمری سیکنڈری اور ترشری ٹھیک ہے پرائمری الکائل ہالائٹ سیکنڈری الکائل ہالائٹ اور ترشری الکائل ہالائٹ یہ جو ان کی کلاسیفکیشن ہے پرائمری سیکنڈری اور ترشری کس پر depend کرتی ہے یہ depend کرتی ہے کہ halogen atom کون سے کاربن کے ساتھ attach ہے primary carbon کے ساتھ attach ہے یا halogen atom secondary carbon کے ساتھ attach ہے یا halogen atom tertiary carbon کے ساتھ attach ہے اس پر depend کرتا ہے کیسے سب سے پہلے تو primary carbon secondary carbon اور tertiary carbon کا concept ہونا چاہیے دیکھیں اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ لکھتا ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ primary carbon کسے کہتے ہیں یہ اس سے پہلے classes میں آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کو review کر رہے ہیں چونکہ یہ سمجھنے کے لیے primary carbon کا secondary کا پتا ہونا چاہیے ایسا carbon جو direct ایک carbon کے ساتھ attach ہو اس carbon کو primary کہتے ہیں آگے جتنے بھی ہلائیں انہیں یہ carbon direct کتنے carbon ساتھ بان بنا رہے ہیں ایک کے ساتھ تو لہٰذا یہ primary carbon کہہ لائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں یہ carbon یہ direct کتنے carbon ساتھ بان بنا رہے ہیں ایک اور دو ساتھ باقی ساتھ hydrogen ہے یہ دیکھیں یہ باقی hydrogen ہے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں تو لہٰذا اس کو کیا کہیں گے اس carbon کو کیا کہیں گے secondary پھر اس پر آج اس کو کیا کہیں گے اس کو بھی primary کہیں گے کیوں primary کہیں گے چونکہ یہ direct ایک carbon ساتھ bond بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے next جو ہے tertiary carbon کیا ہوتا ہے جی اس ٹھیک ہے تو tertiary carbon کی بات ہو رہی تھی کہ tertiary carbon جو ہے کیا ہوتا ہے for example ذرا گوھر کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پر اس carbon کو دیکھیں کہ یہ carbon جو ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ carbon یہ direct کتنے carbon ساتھ اٹھائے چاہے ایک کے ساتھ تو لہٰذا یہ primary ہے یہ primary ہے یہ primary ہے یہ ورہا tertiary ہے چونکہ تین کے ساتھ direct دیکھیں ایک دو تین تو بس primary secondary tertiary کا پتہ چلانے کے لئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ carbon direct کتنے carbon ایٹم سے اٹیجڈ ہے ٹھیک ہے ذرا یہاں دیکھیں یہ دیکھیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بتائیں اس میں primary carbon کون سا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے یہ carbon چونکہ direct ایک آپ ایک ساتھ bond منا رہا دیکھیں یہ ورہا secondary ہے کیونکہ یہ دو carbon کے ساتھ کیا کر رہا ہے bond بنا رہا ہے لہٰذا یہ secondary ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں tertiary کی بات کرتا ہوں تو فار ایکزیمپل میں یوں کہتا ہوں کہ یہاں پر ہم tertiary کی بیک ایک ایکزیمپل لے لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں اب اس میں دیکھیں یہ جو آپ کو carbon نظر آ رہا ہے یہ والا یہ tertiary ہے کیونکہ ایک دو تین carbon ایک ساتھ direct attached hydrogees اس کے ساتھ ایک ہے تو باقی سب یہ primary یہ بھی primary ہے چونکہ direct یہ carbon bond بنہ رہا ہے یہ بھی primary ہے تو اس طرح سے کسی بھی carbon کو primary secondary اور tertiary جو ہے وہ ہم کیسے judge کرتے ہیں میں نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ quarter ہی ہوتا ہے اگر چار carbon attach ہے کئی سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ quater ہی کیا ہے اگر carbon چار carbon attach ہے تو اس کو quater ہی کہتے ہیں لیکن آپ پرائیمری secondary اور tertiary پر فوکس کریں ٹھیک ہے اب ہم الکائل ہلائیڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ الکائل ہلائیڈ کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف یہ سمجھ نہ ہے کہ ہی لوگن ایٹم کس کے ساتھ attach ہے اگر ہی لوگن ایٹم جو attach ہے کس کے ساتھ primary carbon ساتھ ٹھیک ہے یہاں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پہلے primary الکائل ہلائیڈ کی یہاں غور کریں کہ CH3 CH2 CH3 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 پرائیمری الکائل ہلائیڈ کہلائے گا اس کو آئیو پی ایسی نیم کیا ایسی یا اس کو پرائیمری پروپائل کلورائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں پرائیمری پروپائل کلورائیڈ کا نام بھی اس کو دے سکتے ہیں اب ضرگ اور کیجئے گا کہ اس کو جو ہے primary پروپائل کلورائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں secondary کی اگر halogen atom secondary کے ساتھ attach ہے یہ دیکھیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ secondary carbon ہے اور halogen atom اگر secondary carbon ساتھ attach ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں secondary alkyl halide یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ carbon ہے اور یہاں پر halogen secondary carbon ساتھ attach اس کو secondary carbon کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دو carbon ساتھ direct attach تو یہ secondary alkyl halide ہو گیا اور آگے پڑھ جاتے propane جیسے یہ 1 پر c اس کو secondary propyl kaloride کہتے ہیں اس کو primary کہا تھا کیونکہ c primary carbon پر ہے یہ secondary propyl مطلب c secondary carbon پر ہے اس کے بعد tertiary kyle halide اب آپ خود ہی سمجھ گئے کہ halogen item کس ساتھ attach ہوگا tertiary carbon ساتھ تو یہ tertiary kyle halide ہوگا یہ دیکھیں یہ carbon آپ کو نظر آ رہا ہے tertiary carbon ہے اور halogen atom اس کے ساتھ attach ہے تو لہٰذا یہ tertiary kyle halide جس میں halogen atom tertiary carbon ساتھ attach ہوگا hopefully آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی کہ alkyl halides کیا ہوتے ہیں ان کا general formula کیا ہے general representation کیا classification کیا ہے انشاءاللہ طلاعب next lecture میں آپ کو next topic پڑھائیں discuss کریں گے اب آپ اس کا screen shot بنا